اچھا جی ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ زکاة کے پیسے سے افتار کا انتظام کرنا درست ہے یا نہیں اور اس طریقے سے زکاة ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی دوسرا سوالی ہے کہ کیا سید کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اور اگر نہیں دے سکتے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اگر وہ غریب ہو اور اسے دینا چاہے تو کیا حکم شرع ہے پہلی صورت میں جناب دیکھئے کہ آپ نے فرمایا کہ افتاری کی صورت کے اندر آپ نے انتظام کیا اور آپ نے جو ہے وہ چند لوگوں کو افتاری کرائی اور پھر آپ کا مقصود یہ تھا کہ یہ پیسے زکاة کے ہیں اور اس سے میں زکاة ادا کر رہا ہوں تو یہ اس کی صورت اس طرح بنے گی کہ اگر آپ نے افتاری کا انتظام کیا افتاری کا انتظام کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے چند پارسل بنوائے کہ جس کے اندر خرد و نوش کی تمام ضروریات کی اشیاء موجود تھی اور پھر آپ نے وہ چند فقراء کے اندر تقسیم کی چند جو مسارف ہیں مسارف زکاة ہیں مستحق زکاة ہیں آپ نے ان کے اندر تقسیم کی کہ یہ افتاری کا پورا انتظام اس کے اندر موجود ہے مشروبات بھی ہیں غزائیں بھی ہیں خوراک بھی ہیں گھی اور چینی اور دالیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اب یہ چیزیں آپ ان کو دے دیتے ہیں اور ان کے سپرد کر دیتے ہیں جو کہ ان کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اگر تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس سے آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور یہ انتظام کرنا درست بھی ہے کیونکہ آپ نے اس رقم سے وہ سامان خریدا اور اگلے کو اس کا مالک بنا دیا اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کو آپ دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہونا چاہیے سامنے وہ جو ہم نے پوری ایک مستقل ویڈیو بنائی اس پہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی کہ مسارف زکاة کون کون سے ہیں قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ کے اندر جو مسارف زکاة بیان ہوئے ہیں کل آٹھ ہیں اور ان میں سے کتنے اس وقت موجود ہیں کتنے منصور ہو چکے ہیں کس کو دینا چاہیے وہ ایک پوری تفصیل ہم نے بحث وہاں پہ کی ہے آپ مزید وضعات کے لیے ہماری اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور چینل پہ جا کے چینل میں اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں اگر سامنے کوئی باقیتاً مستحق ہے تو آپ یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے اگر ادا کرتے ہیں تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور بٹھا کے ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں چاہے وہ مستحق ہوں چاہے وہ مسارف ہوں چاہے وہ اس کے حقدار ہی کیوں نہ ہوں آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ یہاں تملیق نہیں پائی جاتی جو کہ علماء احناف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے نزدیک زکاة کے لیے رکن ہے تملیق یعنی مالک بنانا آپ نے کھانا تو پیش کر دیا لیکن آپ نے مالک نہیں بنایا فقط انہوں نے کھانا کھایا ہے مالک بنانا یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصرف میں ہو وہ اپنے اعتبار سے اس کو استعمال کر سکے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلی صورت کے اندر یعنی آپ نے چند پارسل بنائے اور آپ نے ایسے شخص کو دیئے کہ جو مستحق ہی نہیں ہے جو خود غنی ہے اور جو خود صاحب نصاب ہے اگر آپ ایسے شخص کو دیتے ہیں تو اس صورت میں اگرچہ تملیق پائی جاری ہے لیکن چونکہ سامنے مصرف موجود رہی ہے مستحق موجود نہیں ہے تو آپ کی زکاة اس وقت بھی درست نہیں ہوگی احتیاط کرنی چاہیے اگر آپ پارسل وغیرہ بنا دیتے ہیں اس طرح کا کوئی بندوبست کرتے ہیں کہ تھوڑا سا راشن لے لیا اور چند اس میں روپے بھی ملا لیے اور وہ دونوں چیزیں چاہے وہ پیسے ہوں چاہے وہ راشن جو بھی موجود ہے وہ دونوں زکاة کے ہیں تو آپ اس شخص کو جب دے رہے ہیں تو سامنے شخص بھی مستحق ہونا چاہیے اب یہ جو صورت ہے اس میں جائز ہوگا لیکن یہ تو درست طریقہ ہے آپ کے پاس پارسل بھی ہے چند پیسے بھی ہیں خورتنوش کی چند چیزیں بھی ہیں لیکن سامنے اگر مصرف و مستحق نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اور پھر جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اگر آپ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں افتاری کا تو چاہے سامنے غنی ہو یا مستحقی کیوں نہ ہو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ تملیق جو کے رکن ہے وہ نہیں پایا جارہا لہٰذا اس سے اجتناب کریں